بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 38,799 ہو گئی ملک میں کرونا کی ایکٹیف کیسز کی تعداد 27,085 ہے 10,880 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا 24 کھینٹوں میں مزید 31 زندگیاں نگل گیا ہے ہلاکتوں کی تعداد 834 ہو گئی ہے مزید تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا کے وار جاری سب سے زیادہ مریض سندھ اور پنجاب میں سامنے آنے لگے کمانین آپریشن سینڈر کے مطابق ملک میں کیسز کی مجموعی تعداد 38,799 ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 14,916 جبکہ پنجاب میں 14,201 ہے فیبر پکتنخواں میں 5,678 بلوچستان میں 2,457 کیسز ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں 921 گلگت میں 518 اور آزاد کشمیر میں 108 کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں ملک میں کرونا کے 27,085 مریض زیر علاج ہیں سندھ میں 11,055 اور پنجاب میں 9,199 مریض زیر علاج ہیں خیبر پکتنخواں میں 3,774 بلوچستان میں 2,043 اسلام آباد میں 814 گلگت پلتستان میں 69 اور کشمیر میں 31 مریض زیر علاج ہیں کرونا سے متاثرہ 10,888 مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ 4,757 مریض سے احتیاب جبکہ سندھ میں 3,606 اور خیبر پکتنخواں میں 1,613 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں بلوچستان میں 383 اور گلگت پلتستان میں 345 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اسلام آباد میں 100 اور آزاد کشمیر میں 76 مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو لوڑ چکے ہیں ملک بھر میں مجموعی طور پر 834 افراد جام بھرک ہو گئے ہیں سب سے زیادہ خیبر پکتنخواں میں 291 افراد جام بھرک ہوئے سندھ میں 255 پنجاب میں 245 کرونا کے مریض جام بھرک ہو گئے ہیں بلوچستان میں 31 اسلام آباد میں 7 گلگت میں 4 اور آزاد کشمیر میں 1 موت واقع ہوئی ہے لاہور پولیس کا ایک اور اہلکار کرونا ویرس سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا 36 سالہ رمضان آلم کرونا ویرس مصبت آنے پر جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا شہید ہیڈ کانسٹیبل فتہ گڑھ مغلپورا کرہائشی اور محکمہ پولیس میں 18 سال قبل بھرتی ہوا تھا شہید کے سوگوران میں بیوی تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ترجمان لاہور پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب سے شہید کانسٹیبل رمضان کے لیے شہید پیکج کی سفارش کی جائے گی ہیڈ کانسٹیبل رمضان آلم کے کرونا ٹیسٹ کے لیے 11 مئی کو سیمپل لیے گئے تھے رمضان آلم کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا رمضان آلم بطور نائب ریڈر ایس ڈی پیو اقبال ٹاؤن سرکل فرائصر انجام دے رہا تھا شہید ہیڈ کانسٹیبل فتہ گڑھ مغلپورا کا رہائشی اور محکمہ پولیس میں 18 سال قبل بھرتی ہوا تھا شہید کے سوگوران میں بیوی تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ترجمہ لاہور پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب سے شہید کانسٹیبل رمضان کے لیے شہید پیکج کی سفارش کی جائے گی لڑکانہ کے کجی محلہ میں مشہور سندھی ٹراما نگار سوہیر الہی کجی بھی کرونا کا شکار ہو کر چل بسے ایک ہی خاندان سے جانبک ہونے والوں کی تعداد دس ہو گئی سوہیر الہی کجی کو سرکاری کرونا ریپورٹ مصبت آنے پر گھر میں کرنٹینہ کیا گیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لڑکانہ سے جہاں پر کجی محلہ میں مشہور سندھی ڈراما نگار سوہیر الہی بھی کرونا کا شکار ہو کر چل بسے سیویل ہسپتال حیدر آباد میں پلازما تیرپی سے ایک مریض کے سہتیاب ہونے کے بعد ایک اور مریض کو پلازما لگانے کا تجربہ کیا گیا ہے نشرف روز کی 64 سالہ خاتون کی حالت بھی پلازما تیرپی کے بعد بہتر بتائی جا رہی ہے آپ کو حیدر آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر سویل ہسپتال میں پلازما تیرپی سے ایک مریض کے سہتیاب ہونے کے بعد ایک اور مریضہ کو پلازما لگانے کا تجربہ کیا گیا ہے اور اب حالت بہتر بتائی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کرونا امرجنسی کے دوران عدالتی حکم عدولی پر سیکریٹری سہت کو توہین عدالت کی درخواست میں نوٹس جاری کر دیا ہے مزید اس حوالے سے جانیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعتشام کیا نہیں اپ ڈیٹ کی جائے گا اس حوالے سے جی بالکل یہ ڈاکٹر ہیں جس کے خلاف سیکریٹری سہت نے کاروائی کی ہے اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا آج عدالت میں اس برخواست پر سماد ہوئی ہے عدالت میں اپنے عدالت کے برخواست پر سیکریٹری سہت کو نوٹس جاری کر کے ان کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسے ستر ملالہ نے کیس کی اس سماد کی ہے اور انہوں نے یہ سوالات پوچھ لیا ہیں سیکریٹری سہت سے کہ وضاعت کریں گرونہ وائرس امرجنسی کے دوران اس قسم کا ایکشن کیوں لیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسے س نے جو ڈاکٹر کے کیسے ستے ان کو ملتوی کیا تھا کیونکہ گرونہ وائرس کے باعث ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر کے خلاف کیسے سنا جائے گا تو ان کا مورال جو ہے چونکہ وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں تو ان کا مورال ڈاؤن ہوگا اس لئے ان کے کیسے ابھی نہیں سنے جا سکتے تو اب ان کے خلاف جو کاروائی کی گئی ہے اس کو اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی ترخواست دائر کی گئی تھی اب اس ترخواست پر ٹھیک ہے تشام آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا سیندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتزہ وحاب نے بیرون ملک سے آ کر سمتی بھی سہولیات حاصل کرنے والوں کا ریکارڈ پیش کر دیا ہے کہتے ہیں کہ سائبر نائف سہولت سے نہ سے پاکستانی بلکہ بیرون ملک سے آنے والوں نے بھی استفادہ کیا کراچی کے جنہ ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے ان سٹھ مریضوں نے استفادہ کیا ہے چند روز قبل میں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں سیندھ کے چند ہسپتالوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ آداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ایسے ہسپتال سے نکومت چلا رہی ہے جس میں سارے پاکستان سے آنے والی لوگوں کا مفت کوالیٹی علاج کیا جاتا ہے میں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اور اس فری ہیلتھ کیر فسیلٹی سے مستفید ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک فسیلٹی صوبہ سندھ کے اندر کراچی شہر کے اندر جنہ ہسپتال میں سائیبر نائف کی ہے جس سے مادی میں 69 ایسے افراد ہیں جو بیرون ملک پاکستان سے آئے اور مستفید ہوئے ہیں یہ 69 افراد میں سے 33 کا تعلق افغانستان سے تھا 9 افراد یو اے ای سے آئے تھے 4 سعودی عرب سے 3 تین افراد کینیڈا سے اور کوئیت سے آئے تھے جبکہ ایک پیشنٹ امریکہ سے برطانیہ سے ساؤت افریکہ سے کینیا سے اور امان سے آیا تھا یہ شو کرتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی صندوق حکومت کرتی ہے وہ ریکارڈ پر مبنی ہوتی ہے وہ شہائط پر مبنی ہوتی ہے یہ بات شو کرتی ہے کہ صندوق حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کرنے میں بلیف کرتی ہے فیصل آباد کے علاقے رسول نگر صدیقہ قبرستان کے قریب بارودی پولیس اہلکار نے تلاشی کے نام پر شہری کے جیب سے پیسے نکال لیے شہری کے واویلہ کرنے پر اہلکار نے پیسے واپس کر دیے واقعے کی مکمل فوٹیس 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے آپ بھی دیکھئے آپ کو یہ چھوڑا پیسے لے کے چھوڑا آپ کو اور پیسے نہ 그�ihen اللہ میں نے پیسے نہیں رہا کچھ نے پیسے لے یہ رانی اکرام اچھا اچھا آپ اسے میرے سامنے مووی آپ کی بنکے میں نے بنا لیا آپ نے اس کو چھوڑا آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں نے آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا اس میں آپ کا anywhere رکھا ہے کہ میرے پیسے دیں پھر آپ اسے میں عاؤیا ہیں مجھے یہ بتایا کہ آپ اس کے پیسے واپس کریں جو آپ نے اس سے لیے باندھ نہیں باندھ نہیں ہونا یہ ادھر آپ نے ملاحظہ کی ہے یہ علاقہ ہے فیصل آباد کا رسول نگر صدیقے قبرستان کے قریب بارودی پولیس حلکار نے تالشی تالاشی کے نام پر شہری کی جیب سے پیسے نکال لی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائند زلکر نین تاہر جی زلکر نین تاہر بتائیے گا کہ کیا اب تک کوئی کاروائی کی گئی ہے جی اب تک کوئی کسی قسم کی کاروائی دیکھنے میں نہیں آئی تاہم یہ تھانا بٹالا کالونی کا علاقہ صدیقیہ قبرستان ہے جہاں پر باوردی پولیس حلکار ہے جس کا بیلٹ نمبر 673 ہے اس نے شہری ایک قبرستان میں آیا ہوا تھا اور فاتح خانی کے بعد باہر نکل رہا تھا اس سے تلاشی کے نام پر اس کی جیب سے اس کانسٹیبل نے جس کا بیلٹ نمبر 673 ہے چودہ ہزار روپے نکال لیے شہری نے واویلا کیا اور ایک شہری کی جانب سے موبائل پر اس کی فوٹیج بنانی شروع کر دی گئی شہری کے واویلا کرنے اور موبائل فوٹیج بنتی دیکھ کر اس کانسٹیبل نے جو ہے وہ اس کے پیسے بھی واپس کر دیے اور آخر پر آ کر 2800 روپے پھر بھی اس کانسٹیبل نے اپنی جیب میں رکھ لیے شہری نے پھر تقرار کی اور اس کے بعد کانسٹیبل کی جانب سے وہ 2800 روپے بھی واپس کر دیے گئے تحال کسی قسم کا کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا تاہم شہری کی جانب سے جی ذلکر نے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کرونا کی اماری عوام پر آٹا وام گرا دیا کیا ہے پاکستان فلورز میلز اسوسییشن نے آٹے کے 20 کلو اور 10 کلو تھیلے کی قیمت بڑھا دی ہے تھیلے کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے 10 کلو کا تھیلہ 400 سے بڑھ کر 420 اور 20 کلو کا تھیلہ 805 سے بڑھ کر 825 روپے کا ہو گیا ہے اسے والے سے مزید بتا رہے ہیں میں نمائندے حسن علی جی حسن جب بلکل پاکستان فلور میلز اسوسییشن نے آٹے کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا ہے اور آٹے کا جو 10 کلو کا تھیلہ ہے اس کی قیمت پہ بھی 20 روپے کا اضافہ کیا گیا جبکہ آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلہ ہے اس کی قیمت میں بھی 20 روپے کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد آٹے کا 10 کلو کا تھیلہ جو ہے وہ 420 روپے میں شہر میں فروخت کیا جائے گا جبکہ جو آٹے کا اگر ہم بات کریں 20 کلو کا جو تھیلہ ہے اس کی قیمت کی تو وہ 825 روپے کے حساب سے جو ہے فروخت کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمیں مرسلتک شہری جو ہے موجود ہے جی بتائیے گا کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے بہت بہت ظلمانہ فیصلہ ہے آٹے کی نرخوں میں اضافہ ایک اچھا قدام نہیں ہے ایک آٹا بنائدی ضرورت ہے ہر آدمی استعمال ہے اور آج جو یہ سنید ہے کہ چھوٹا دوڑا جو چھوڑے دکانیں دکاندار ہیں وہ سارے چار سو بیچ رہے ہیں ہمارے علاقے میں اور کئی لوگوں جو 825 سے بجائے سارے آٹھ سو تک بیچ رہے ہیں تو یہ ہوش ارمہ اضافہ ہے حکومت سے انتماس ہے کہ آٹے کے نرخوں میں فورد دوڑا کمی کی جائے اور فورد میں اضافہ گیا ہے انہوں میں لگام دی جائے جیسے کہ میں ساتھ ایک شہری جو ہے موجود تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آٹے کی جو نرخ بڑھائے گئے ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جبکہ دوسری طرف جو پاکستان فلور ملز اسوسیشن پنجاب زون کے چیئرمین ہے عبدالروف مختار جب ان سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ملوں کے پاس جو پرائیویٹ گندم ہے وہ موجود نہیں ہیں کیونکہ مہکمہ قرآک نے انہیں بروقت پرائیویٹ گندم خریدنے نہیں دی جس کی وجہ سے اس وقت جو سرکاری گندم ہے اس کا کوٹا بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا اور پرائیویٹ گندم بھی خریدنے نہیں دی گئی جس کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رب آپ کو بتائیں پنچاپ حکومت نے لوگڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے پیسے شاپنگ مالز آٹو موائل انڈسٹری اور پبلک ٹرانسپورٹ کھل جائے گی وزیر سنت و تجارت پنجاب میاسلام اکبال نے لوگڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ پیسے شاپنگ مالز اور آٹو موبیل انڈسٹری کھول دی جائے گی اس سلسلے میں ایس اوپیز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تمام انڈسٹری کو بھی سرٹن ایس اوپیز اور پروٹوکول کے ساتھ کھولنے کی انہوں نے رات بات کی تھی دو بیجر فیصلے میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ آل جو تمام شاپنگ بڑے مال ہے ان کو کھول دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبیل انڈسٹری کو ہے جس میں سائیکل بھی ہے جس میں موٹ شکل بھی ہے شاپنگ مالز اور شو رومز کو ہفتے میں چار دن جبکہ آٹو موبیل انڈسٹری کو ہفتے میں سات دن کام کرنے کی اجازت ہوگی مجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے وزیر قانون راجہ بشارت کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو قرائوں میں کمی کا بھی حکم دیا ہے آج ہم چیپ ملیسٹر صاحب کو سبار شاہد بھی ہوارے ہیں کہ ایسو پیس کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ کو چلانے کی اجازت دی جائے اور اس کے لیے حتمی تاریخ جو ہے اس کا فیصلہ چیپ ملیسٹر صاحب کریں گے ٹرال کی قیمتوں میں اور جیزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو یہ اسی ریشو سے عوام کو رجیت بھی دیں اور قرائوں میں کمی بھی کریں ذرائع کے مطابق وزیرالہ پنجاب کی حتمی منظوری کے بعد شہر کے اندر اور دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی جائے گی جس میں ٹرانسپورٹرز کو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کی رکھوالی پولس خود لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے لگی ہے دفعہ ایک سو اٹھاسی کی خلاف ورزی پر گرفتار شہریوں کو رسیوں سے باندھ کر ایک ساتھ کراچی کی سٹی کوٹ میں پیش کیا گیا ہے جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کی رکھوالی پولس خود لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے لگی ہے دفعہ ایک سو اٹھاسی کی خلاف ورزی پر گرفتار شہریوں کو رسیوں سے باندھ کر ایک ساتھ کراچی کی سٹی کوٹ میں پیش کیا گیا ہے آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کی رکھوالی کرنے والی پولس خود ہی لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے لگی ہے کراچی میں ایف آئی ایک آنٹر ٹیوریزم ونگ کی بڑی کاروائی دیکھنے میں آئی ہے بھارتی خوبہ ایجنسی راو سلیپر سیل کے عام رکھن سن پولس کے سپیشل برانچ کے اے ایس آئی مصور نکوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے ملزم ایس آئی مصور نکوی جو ہے راو سلیپر سل کا اہم رکن ہے اور کراچی ائرپورٹ پر سن پولیس کے سپیشل برانچ کی سرونس یونٹ میں ڈیوٹی کر رہا تھا ایف آئی اے کے مطابق ملزم انیس سرکانوے میں سن پولیس میں بھرتی ہوا تھا جبکہ یہ محمود صدیقی کی حدایت پر ملزم کو رکم بھی فرام کی جاتی تھی ملزم دو ہزار آٹھ میں ٹریننگ کے لیے انڈیا بھی جا چکا ہے جبکہ جو گرفتار ملزم ہے اسے انکشاف کیا کہ ائرپورٹ پر ساتھیوں کی عامد و رفت میں سہولت کاری بھی کرتا تھا اس حوالے سے جو ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے ملزم اسے بھی ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے جبکہ گرفتار ملزم کا تعلق اینکیم لندن سے بتایا جا رہا ہے اسے قبل بھی کراچی پولیس کا ایک ایس آئی گرفتار ہو چکا ہے جبکہ کراچی میں بھاکی خفیہ ایجنسی را کے نیٹورک کے چھے جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ملزمان سے جی آئی ٹی بھی تحقیقات کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آسمر آپ نے اپڈیٹ کیا لاہور ڈیولٹمنٹ آریٹی نے فردوس مارکیٹ انرپاس کی تعمیر کا ٹھیکہ پشاور میں بی آٹی پر پروجیکٹ پر کام کرنے والی کنسٹرکشن کمپنی مقبول اسوسیئیٹس کو دے دیا ہے مقبول اسوسیئیٹس نے منصوبے پر سب سے کم بیٹ دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں درنیاب سے درنیاب اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل یہ پشاور میٹرو پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی ہے اور اس پر پشاور میٹرو میں دو کمپنیاں کام کر رہی ہیں جس میں مقبول اسوسیئیٹس اور کالسن ہے ان کا جوائنٹ وینچر ہے جس میں سے ایک کمپنی مقبول اسوسیئیٹس کی بھی اب لاہور میں انٹری ہو گئی ہے اور ان کو فردوس مارکیٹ انڈرپاس کا کام دیا گیا ہے اور اس حوالے سے سب سے کم پیٹ جو ہے وہ مقبول اسوسیئیٹس نے دی تھی جو کہ تیرہ پرٹنس بلو تھی اس سے کمپیٹیشن میں اگر بات کی جائے تو انیل سی کی جانب سے ایک درم دو کروڑ کی بیٹ دی گئی جبکہ حبیب کانسیکشن سرویسیز کی طرح سے نینانوے کروڑ کی بیٹ دی گئی اور دوسرے لوئیس تھے لیکن مقبول اسوسیئیٹس کو ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی دباؤ پر پری کالیفائی کیا گیا آخری وقت میں اور ان کو جو کہ یہ پشاور میں کام کر رہے تھے تو اس بنیاد پر یہ لاہور میں اس سے قبل کام نہیں کر رہے تھے تو ان کو اب لاہور میں بھی انٹری دے دی گئی ہے اور ٹھیکہ بھی جو ہے وہ ان کے سپوٹ کر دیا گیا پھر ڈاؤس مارکٹ انڈر پاس کا جی بہت شکریہ درنیا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے پشاور میں ڈیوٹی ٹائمنگ اور دیگر مشکلات کے باعث لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے دو ڈاکٹرز نے استیفہ دے دیا ہے سینئر ڈاکٹر آئیشہ کے بعد آئی سی او کنسلٹنٹ سینئر ڈاکٹر آئیشہ کے بعد آئی سی او کنسلٹنٹ ڈاکٹر مزر نے بھی استیفہ دے دیا ہے اب کچھ شامل کریں گے موسم کا حوال آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موسم گرم ہو گیا ہے آج بھی سورج آگ برسا رہا ہے جبکہ کل سے ہیٹ ویف شروع ہونے کی پیش گوئی ہے شہر کائز کے موسم بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے کراچی میں موسم گرم ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مانیہ شکیل سے جی مانیہ اپ ڈیٹ کی جائے گا موسم کا حوال جبکہ شہر کائز پھر سے گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور آج بھی موسم خاصا گرم اور مرتوب ہے لیکن کراچی والے کل کے لیے تھوڑی فکر مند ہو جائیں کیونکہ کل سے کراچی میں ہیٹ ویف کا آغاز ہو جائے گا جو کہ پانچ روزہ ہیٹ ویف ہو گی چالے سے بیلنس ریلی سینٹی گریڈ کراچی میں ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ آج موسم گرم اور مرتوب ہے لیکن کل سے کراچی میں گرم موسم اور ساتھ ساتھ موسم خوش بھی ہو جائے گا آج ہوا کی رفتار تقریباً دس نارٹیکل مائل ہے اس وقت اور درجہ را تقریباً پیترس ڈگری سے بھی تجاوز کرنے لگا ہے تو کراچی میں گرمی کی شدہ زیادہ محسوس بھی کی جا رہی ہے کیونکہ موسم میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی موجود ہے تقریباً چالیس ویسد ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت ہے تو دوپیر پر یہی کراچی میں درجہ حرارت کی یہ صورتحال رہنے والی ہے آج بھی تقریباً 37 سے 38 ڈگری کراچی کا درجہ حرارت ہوگا جبکہ کل سے کراچی کا موسم خوش اور ساتھ ساتھ خاصا گرم ہو جائے گا تو کراچی والے تھوڑا احتیاط کریں روزوں میں بھی خاص طور پر احتیاط کریں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچ روزہ ہیٹ ویف ہوگی اس دوران سمندری ہوایں مکمل طور پر دن کے آقات میں منقطع رہیں گی جس کے باعث کراچی والوں کو اور زیادہ گرمی لگ سکتے ہیں بہت شکریہ امانیا آپ نے اپ ڈیٹ کیا ویرس کے باعث مالی مشکلات پر لاہور کے ہسپتالوں میں پناہ گاہوں کی تعمیر کا منصوبہ ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے لاہور کے ہسپتالوں میں بارہ کروڑ کی لاغت سے چھے پناہ گاہیں تعمیر کی جانا تھی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد روہ مالی سال کے دوران پنجاب حکومت نے فیصلہ یہ کیا کیونکہ وزیراعظم پاکستان کے احکامات بھی تھے کہ پناہ گاہ کے منصوبے جتنے میں پنجاب میں وہ مکمل کیا جائیں گے اور اس سے قبل بھی پنجاب میں مختلف علاقوں میں پناہ گاہ بنائیں گے لیکن اس کے بعد ہسپتالوں میں پناہ گاہ بنانے کا منصوبہ تشکیر دیا گیا تو روہ مالی سال کے دوران لہور میں اگر بات کیجئے تو لہور میں جو نئے پناہ گاہ سینٹر بنائے جانے تھے ان کے لیے ایک سو بیس ملے جانے کہ بارہ کروڑ پی کا بجٹ مختص کیا گیا لیکن حکومت پنجاب کی طرف سے مالی سال میں کچھ دشواری ہیں تو اس پر انہوں نے آٹھ کروڑ پی کا رقم دینے کا اعلان کیا لیکن اب ذرائع نے بتایا کہ کرونا کی وبا سے جو مالی بہران پیدا ہوئے اس وجہ سے محکمہ خزانہ پنجاب نے تمام ترکیاتی منصوبہ جائد کے فنڈ وہ اب واپس لے گیا تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کو آئندہ مالی سال میں ہو سکتا ہے شروع کیا جائے لیکن روہ مالی سال میں اس کو ڈراب کر دیا جائے اس کے لیے مزید فنڈ کا اجراء نہ کیا جائے تو پی اینڈی بورڈ کی طرف سے یہ تجاویز اب عوانہ وزیر اللہ کو اصال کی گئے کیونکہ جو گائیڈ لائن جاری کیے گئے اس کے مطابق آئندہ آنے والے مالی سال میں جو منصوبے ان اپروپ تھے ان کو دوبارہ شامل نہیں کیا جارہا لیکن جو اولین اور تحجیح بنیادوں پر جن منصوبہ کو مکمل کرنا ہے اس کے لیے عوانہ وزیر اللہ کو ایک فیرہ استرسال کی جائے گی ان کی طرف سے جن منصوبہ جات کو سلیکٹ کیا جائے گا منتخب کیا جائے گا انہی کو آئندہ مالی سال کے بجڈ میں شامل کیا جائے گا ان کے وزیر اللہ پاکستان کے طرف سے احکامات ہے کہ پناہ کا منصوبہ تکمیل ہو لیکن کرونا کے وباہ سے یہ منصوبہ بھی ارتوا کا شکار ہو چکا ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن میں نرمی سے زندگی لوٹ آئی مگر پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھلنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث رنٹے کار اور دیگر نیجی ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں ہمیں نمائندہ سبا بجیر جی سبا اس وقت میں اسلام آباد کے مین مرکز جی نائن کے بس اڈے کے پاس موجود ہوں اور یہاں پر یہ اڈا جو ہے یہ بند ہے دور گراز علاقوں میں جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ بس تو بند ہے کہاں جا رہے ہیں میں اپٹ آباد جا رہا ہوں بس یہ پلائی ویک گاڑیوں والے رینڈ بھی بہت لے رہے ہیں ٹرپرز ٹینزار چارہزار صرف اپٹ آباد جو ویسے بس پہرہ لے رہی ہیں ٹین سو سارے ٹین سو اب مطلب ہم یہ دبل ٹرپرز دینا پڑتا ہے ہم حکومت سے یہ اپیر کا سکتے ہیں اسے ٹرانسپورٹ کھوڑیں مرکیز سب کچھ اوپن ہو گیا ٹرانسپورٹ بھی کھولنے چاہیے بلکل آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جب مرکیٹس اور ہر چیز جو ہے کھول چکی ہیں تو بس اڈے کیوں بن ہے اور اس وقت بھی جتنے بھی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جانے والے بس اڈے ہیں ان کو اس طرح یہ تالے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین مرکز ہے جہاں پر ساری بسز وینز اور جو رینڈ کی گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ہی ملک کے دوسرے علاقوں میں جاتی ہیں مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جب سب چیزیں کھل چکی ہیں تو بس اڈے بھی کھولنے چاہیے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کھولنی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں وہ ان کی مشکلات حل سے ہوئے ہیں بہت شکریہ سب آپ نے اپڈیٹ کیا شہر اقتدار اسلامباد میں بھی اس و پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں بارہ کہو کے بازار میں خریداروں کا رش ہے لیکن کسی نے ماسک پہنا ہے نہ ہی دکانوں میں سینٹائزرز ہیں اسی حوالے سے مزید افصالہ جان لیتے ہیں صدام مانگٹ سے جی صدام ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا بلکل وفاقی دار الحکومت میں لاکڈاؤن کے نرمی کے بعد جو ہے وہ تمام چھوٹی بٹی مارکیٹوں کو کھلنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن تمام مارکیٹوں کو ایس او پی ایک جاری کی گئی تھی جس کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس وقت ہم بارہ کو میں موجود ہیں یہ سٹی کا ایریا ہے میرے ویڈیو جنلیس اگر آپ کو یہ مناظر دکھا سکیں آپ اس وقت پنٹی فور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مارکیٹیں تو کھول دی گئی ہیں لیکن جو زلی انتظامیہ کی جانب سے ایس او پی مطارف کروائی گئی تھی جس کے مطابق تمام مارکیٹوں میں کام کیا جانا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکرا ہے اسی طرح جو دیگر اسلامباد کے مضافاتی علاقے ہیں اور جو دیگر سیکٹر ہیں وہاں پر بھی زلی انتظامیہ اور وفاقی پولیس کے جو افسران ہیں اس ایس او پی پر عمل درامت کروانے میں بری طرح نکام رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں تو ان مناظر کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی کرونا وائرس سے یہاں پر آیا ہی نہیں تھا اور جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلامباد کا جو بارہ کو کا جو علاقہ ہے یہ سب سے پہلے اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اسی علاقے میں یہاں پر جو ہے وہ مصبت آئے تھے لیکن اس کے باوجود اب زلی انتظامیہ اور وفاقی پولیس جو ہے وہ اس میں بری طرح ہمیں نکام دکھائی دے رہی ہے اسلامباد کے جو دیگر مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے جبکہ جو زلی انتظامیہ ہے وہ صرف اور صرف وی وی آئی پی اور جو پوشٹ سیکٹرز ہیں وہاں تک جو ہے وہ محدود ہے جی جی صدام باشروفی اپڈیٹ کرنے کے لیے محکمہ سندھ نے صحت سندھ نے ہدایت کے باوجود کراچی میں سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز نہ کھل سکی جس کے باعث یہاں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب زنہ ہسپتال کراچی میں دو روز اس کے دوران سیکڑو آپریشن ملتوی کر دیے گئے ہیں مزید جانے کے میں نمائندے عرفان باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اپڈیٹ کیجئے گا بلکل نہ صرف کراچی بلکہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے جینا اسپتال کراچی اسی طرح سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر اور جو دیگر سندھ گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان کے اندر دو ماہ گزرنے کے باوجود جو اپڈی ہیں وہ مکمل طور پر نہیں کل سکی ہیں جس کے باعث یہاں آنے والے جو مریض ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو مقصوص اپڈیز ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی بیعہ سے ایک جانب جو مریض ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نظر آتے تو دوسری جانب جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاپ ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ خوف و عراس پر آیا جاتا ہے جس کے باعث جو ان کی حاضری ہیں وہ مکمل طور پر نہیں ہو رہی ہیں تاہم محکمہ سہر سندھ کی بادری ہدایت ہے کہ تمام جو ہسپٹل نے ان کی اپڈیز کو کھولا جائے اور جو آنے والے مریض ان کو مکمل طور پر علاج و مالجے کی سہولت فارام کی جائے اور اس حوالے سے بقائدہ طور پر ایک بیان جاری کیا گیا تھا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر آزرا پیچو کی جانب سے اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو بڑے ہسپٹل ہیں ان کی بھی اپڈیز کھولا جائے اور ساتھ ہی جو دیگر بی ایچکو ہیں یا آرپن ہیلس سینٹر ہیں ان کی بھی اپڈیز کھولی جائے تاکہ یہاں آنے والے جو مریض ان کو ہر ممکن طور پر ریلیف فرام کیا جا سکے جی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور اب آپ کو بتائیں کرونا کے باعث کراچی میں مکمل لاکڈاؤن ہے چھوٹی پڑی دکانے بند اور شہری گھروں تک محدود ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں آزاد نوریوں سے جی آزاد اپڈیٹ کیجئے گا جی برکل کراچی میں آج لاکڈاؤن کا دوسرا روز ہے شہر بھر میں مکمل طور پر لاکڈاؤن ہے اور کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اور مختلف سگنلز پر پولیس کے جوان رنجز کے جوان جو ہے وہ تین آتا ہے مکمل طور پر لاکڈاؤن پر جو ہے شہر بھر میں خاص طور پر وہ دکانیں کھلی ہوئے جس میں دودھ اور دہی کی دکانیں میڈیکل سٹورز کیرینہ سٹورز سبزی اور پھل کے ٹھیلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ نجی اسپتالیں بھی کھلی ہوئے جہاں پر مختلف امراض مختلف جو مریض ہے ان کا علاج کیا جا سکے لیکن شہر بھر میں دیگر جو کاروباری مراکز ہے مکمل طور بند ہے ٹریفک جو ہے شہر بھر میں نہ ہونے کے برابر شہری معمول کے لیاس ضروری کام کے سلسلے میں باہر نکل رہے ہیں موٹر سیکل ہو چھوڑی بڑی گاڑی اس میں سوار ہو کر جا رہے ہیں ایس او پی پر جو ہے سندھ حکمت کی جانب سے مکمل طور پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے کل بھی اس طرح ہوگا ہفتے کے تین دوز مکمل طور پر سندھ حکمت نے جو ایس او پی بنائی ہے اس کے طاعت لاگ ڈاؤن ہوگا اس لاگ ڈاؤن کو مکمل طور پر عمل درامت کرنا ہے لاگ ڈاؤن کی صورتیال جو بہتر ہونے سے بھی کرونا سے نمٹا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آزاد آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کراسی الیکٹرک کے نظام کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے نیپرا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی الیکٹرک پاور پلانٹس بجلی پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں متعدد پاور پلانٹس کی مرمت کا کام بھی نہیں ہو سکا کراسی میں بجلی تقنیقی اور درسیلی نظام بھی غیر تسلی بخش ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسے والے سے مزید جانے کے ہمارے نمائندے اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اویس مزید کیا کہا گیا ہے نیپرا کی جانب سے دیکھے جی کئی الیکٹرک کے دعویوں کی نفی آ رہی ہے جو نیپرا کی سٹیٹ انڈسری ریپورٹ جو سامنے آئی ہے اور اس میں نیپرا یہ بتا رہا ہے کہ کئی الیکٹرک کے نظام کو انہیں اس کی ریپورٹ کو غیر تسلی بخش کرانے دیا ہے ساتھ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ متعدد جو پاور پلانٹس ان کی مرمت کا کام بھی اس کا نہیں ہو سکا اور جو تکنیکی اور ترسیلی جو نظام ہیں وہ بھی غیر تسلی بخش ہے اس کے ساتھ کراچی میں جو بیجلی کی تقسیم اور ترسیل کا نظام جو ہے وہ آور لوڈیڈ ہے پاور پلانٹس سے بیجلی ترسیل کرنے والے جو ترسیل کرنے والے جو ترس فارمرز ہیں وہ خراب ہیں کے الیکٹرک سارفین سے جو سسٹی بیجلی پیدا کرنے میں ناکام ہے ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاور پلانٹس کو فیڈ آئی موڈ میں رکھنے سے پیداواری اصلاحیت جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور کے الیکٹرک نے پاور پلانٹس سے بیجلی پیدا کرنے کے بجائے فرید نے پر زیادہ انحصار کیا ٹھیک ہے ویس آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا شہر قائد کے باسیوں نے عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں کو پورے ہفتے کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں بڑوں کی عید کی شاپنگ کرنے میں مشکلات ہیں اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمود ریاضی محمود عید کی آمد قریب آگئی ہے دوسری طرف لاکڈاؤن جو ہے وہ بھی چل رہا ہے جبکہ تین دن جو ہے وہ لاکڈاؤن میں سختی کی گئی ہے جمعہ ہفتہ اتوار اس وقت ہم کراچی کے مرکزی جو ایک جگہ ہے تارک روڈ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر بہت شاپنگ سینٹر ہیں فیملی موجود ہے بچہ موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پھر بازار باندھیں ساری عید کی شاپنگ ہو گئی نہیں کپڑے رہ گئی تو اب تو دکانے بند ہیں پیر کو کھولیں گی کیا کہو گے دکانے کھولیں جی دکانے کھولیں آپ تین دن کے لیے جو ہے وہ بند کی جارے پھر بھی عوام کا کہنا ہے کہ اس کو کوئی متبادل نظام کیا جائے کہ یہ جو ہے وہ افتار کے بعد کھولے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اتوار جو مکمل طور پر پھر لاکڈاؤن کر دیا سار یہ ہفتے میں کیا مضبول پندرہ دن تو کم سے کم دینے چاہیے نا جس میں لوگ کپڑا لے ہار بندہ امیر تو نہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں وہ کپڑا لے کے سلائی کرتے ہیں کچھ بچے کے لیے پینٹ لہتے ہیں کچھ شاٹ لہتے ہیں کچھ کیا لہتے ہیں ہار بندہ مجبور ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اس وقت جیسے پنگرہ دن تو دینے چاہیے ان کو نا یہ یہی کہنا ہے کہ یقیناً اب کرونا کے خطرات تو موجود ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیر سے لے کے جو ہے جمعیرات تک جب مارکٹ کھلی تھی تو کراچی والوں کا ایک رشت تھا یقیناً ایک مذہبی تہوار عید اس کی بھی شاپنگ کرنی ہے تو بچوں کے ساتھ فیملی جو ہے مارکٹوں میں نظر آئے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس سو پیس کو سخت کیا جائے لیکن پبلک کو کچھ ریلیف دیا جائے تاکہ وہ کم سے کم اس ٹینشن میں جو بھی لوگ ڈاؤن کی چل رہی ہے اس میں عید کا تہوار خوشیوں بھرا منا سکیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ اس بچے نے کہا کہ اس کو کپڑے چاہیے اسی طرح تمام لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں جو اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب کم سے کم یہ عید بہت شکریہ محمود ریاض آپ نے اپ ڈیٹ کیا سابق ٹیکس کرکٹر مشتاق احمد نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرکٹ بحالی کی حمایت کر دی ہے سابق ٹیکس پینر کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور وقتی طور پر تاوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مشتاق احمد کہتے ہیں کہ کرکٹ ہونے سے کھلاڑیوں اور بورٹ کو ریلیف ملے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا چلیں سابق ٹیکس کرکٹر مشتاق احمد نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرکٹ بحالی کی حمایت کر دی ہے کائم کرنا بہت ضروری ہے کہ زندگی کو چلتے رہنا چاہیے اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ وائرس جلدی سے ختم ہو مگر کرکٹ کا واپس آنا بہت ضروری ہے شاید دو تین مہینے کے بعد یہ رول چینز کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ لوگڈاون کی سیچویشن کریئٹ ہوئی ہوئی ہے تو میرا یہ پرغام ہے اس موقع پر کوئی بات نہیں اگر یہ رول اور ریگولیشن بنتے ہیں سیفٹی اور پیپل اگر انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے تو کر لینا چاہیے مگر اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے یہ رول جو ہے نا وہ چھے مینے کے بعد انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہوتا ہے نا اللہ کی میرے بانی سے تو پھر یہ رول جو ہے نا یہ چینز کر کے واپس دوسرے رول پہ آجنا چاہیے اہم خبر آپ نے زانی نیو سٹوڈیو سے اے فی الوقت اتنا ہے